السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدلی اللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جب پٹارہ باجی کے ارمان جو تھے گھومنے جانے کے ٹور پہ جانے کے وہ ارمان آخر کار اب پورے ہو جائیں گے جو کہ ہم تقریباً آٹھ نو مہنے سے سن رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ٹور پہ جاری ہے ٹور پہ جاری ہے اب جا کے اس نے بیک پیک کی اور دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی کی ڈکی میں رکھ دی جہاں پہ صرف اور صرف اس کے لیے ہی جگہ تھی گھونچو کے لیے جگہ نہیں تھی لیکن ہاں رمضان بہت زیادہ سمجھدار ہے تو اس نے جگہ بناتے ہوئے گھونچو کا بھی بیگ اس میں ڈالی دیا پھر یہاں پہ مدہ بیگ نہیں ہے یہاں پہ مدہ ہے پیکنگ وہ جو پیکنگ تھی جو کہ پٹارہ نے صاف منہ کر دی تھی کہ میں تمہارے کپڑے اسطری نہیں کروں گی میں پیکنگ نہیں کروں گی تو اس چیز سے لوگوں کو تھوڑا سی شاک لگا ہے تو یہاں پہ میں بولنا چاہوں گی کہ شاک لگانے والی بات ہی نہیں تھی تین سال میں کب اس نے اپنے ہزبین کی کوئی چیز کی پیکنگ کیے یا کب اس نے اس کو اسطری کر کے دیئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب یہ لوگ کشمیر گئے تھے تب گھونچو اسطری کر رہا تھا یہ لوگ دوبائی گئے تھے تب بھی گھونچو اسطری کر رہا تھا یاد ہے نا ڈیڈی گیا تھا مجھاک اڑھا رہا تھا اس کی روم میں جب گھونچو اسطری کرتے بیٹھا تھا خود کے کپڑے اور اس کے کپڑے یہ ہمیشہ خود کے لیے پورا ریڈی کر کے پورا ایک دم تیاری کے ساتھ میں جاتی ہے لیکن گھونچو کی کبھی نہ تیاری ہوتی ہے نہ کبھی بھی شاپنگ ہوتی ہے اور نہ کبھی اس کے لیے کوئی سپیشل ہے تھا کچھ ہوتا ہے کہ ہاں بھئی وہ ہزبینڈ ہے اور پھر ہی لوگ کیا بول رہی تھی ہے کہ اس نے میرے تھے بنا پیچھے بینہ پوچھے گاڑی بیٹھ دیا لگتا ہے آپ لوگوں کو تو یہاں سے یہ بات آپ لوگ خود ہی سوچ سکتے ہو کہ جو عورت اپنے آدمی کے کپڑے تک کے اس طریقے کرنے سے منع کر دیتی ہے اور وہ آدمی اس کو اپ کر کے نہیں بولتا ہے کچھ بھی نہیں بولتا ہے وہ جا کے چکچاپ اپنی پیکنگ خود ہی کر لیتا ہے اس طریقے کپڑے خود ہی کر لیتا ہے تو وہ آدمی بینہ پوچھے گاڑی بیٹھ سکتا ہے یہاں سے یہ بات کو آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں باقی تین سال کے بعد میں پہلی بار اس کے موں سے اس کے ابو کی برتی اس کو یاد آئی تین سال میں کبھی بھی اس نے برتی نہیں منائی ہاں گھونچو اپنی ماں کی برتی ہر سال مناتا ہے جو کہ ہم دیکھتے بھی یہ ویڈیو میں لیکن اس نے اپنے ابو کی برتی کبھی بھی نہیں منائی تھی اور اس سال اس کو یاد آگیا کہ ابو کی برتی چھ مہرم کو ہے اور مجھے برتی منانی ہے اس کے لئے میں نے ختم رکھی ہوں اس کے لئے میں نے بریانی پکائی ہوں اور پورے محلے میں باتنا بھی ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے وہ جو میرا پوائنٹ اپ یو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے یہ سنیے آپ لو اور آج ہے چھ مہرم اور آج ہے میرے ابو کی برتی میرے ابو کو اللہ کا جنات سردوس میں آنا مقام حقا فرمائے اس کے لئے سار انتظام کیا ہوئے اور جو میرے سوسر ہے میرے ابو تم شریف پڑھ لیتے ہیں ان سے سٹم پڑھ لیتے ہیں اور پھر جسنا بھی باہر سب گریبوں میں بانٹیں گے آپ کا پتہ ہے آپ کے نانا ابو کی برتی ہے پوری ساملی میں آپ کے نانا ابو جیسے کوئی بندہ نہیں کوئی بندہ نہیں تو جی سن لیا آپ لوگوں نے یہ بات تو ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہے کہ اس کے باپ کے دیتا نا پورے کھاندان میں کوئی بھی نہیں تھا اسی لئے وہ گندوں کے بیچ میں ایک بندہ اچھا نہیں رہ سکتا تھا اس کے لئے اس نے اور اس کی ماں نے مل کے اس بندے کو سلو وہ دیتے ہوئے اس کو اوپر پہنچا دیئے کیونکہ وہ سخت خلاف تھا ان کی گندگی سے اس کے افیر اس کی ماں کے افیر ان سب سے وہ پریشان تھا اور وہ جب تلقے سعودی میں تھا ان لوگ یہاں پہ تھے تب تلقے تو رشتہ اچھے سے چل گیا لیکن جب وہ واپس آ گیا اور اس کے سامنے پھر ان لوگ کرتے تو کر نہیں سکتے تھے اس کے لئے ان لوگوں نے اس کو راستے سے ہٹا دیئے اور دیکھ لو کہ اس کو اب تین سال کے بعد میں یاد آیا ہے کہ میرے ابو کی برسی ہے اور اس کے لئے یہ ختم کروا رہی ہے نیاج بنا کے بات رہی ہے تو تین سال میں کبھی بھی اس کے ابو کی برسی نہیں آئی تھی آپ لوگوں کو میں ایک بات یاد دلاتی ہوں پچھلے دنوں میں اس نے قرآن کھانی کروائی ہے اور کیا بول کے کروائی ہے کہ جو بھی رکاوٹے آ رہی ہے جو بھی کام نہیں ہو رہے ہیں جو کام اٹک جا رہے ہیں تو اس کے لئے میں نے قرآن کھانی کروائی ہوں پھر یہ برسی کے بہانے سے ختم کر کے اور نیاج باتنا اور اسی دن مطلب اسی صبح میں پھر اس کو نکلنا ہے تو سمجھ رہے آپ لوگ مطلب نکلنے سے پہلے اتنے یہ سارا کچھ کروائی ہے تاکہ ان کی ٹریپ اچھی رہے نہ کہ یہ اپنے اببو کا ختم کروائی ہے ختم کروائی دی پٹارہ کھلی قرآن شریف نظر کچھ بھی نہیں کی مطلب ہمیں وہاں پہ کہیں پہ بھی یہ سننے نہیں ملا کہ قرآن شریف کا سواب بھی سالے سواب کے لئے جو بھیجا جاتا ہے وہ نہیں بھیجی پڑھائی نہیں اور جو ٹیم پہ ختم ہو رہا تھا تیرے بچے وغیرہ سب جنہیں کہاں گائب تھے سیر پورسیریف کیمرو آن رب کے بہانہ کر کے یہ ختم کروانا پٹارہ ہمیں پتہ ہے نا کہ تُو تیرے اببو کو کتنا یاد کرتی ہے ان کی برسی کتنی مناتی ہے اور کتنا تُو تیرے اببو کے لئے ختم کرواتی ہے بکی یہاں پہ سوچنے لی بات ہے نا کہ سلمان نے نہیں کروائی اپنے اببو کی برسی اور اس نے کروا دی مطلب کہ جو میرے قیالتے سلمان نے پہلے کروائی ہے ہے نا اپنے اببو کے نام پہ اس نے برسی کا ایک بار شاید مجھے یاد نہیں ہے پکا لیکن جہاں تلک کے میرا ایڈیا ہے اس نے کروائی ہے اور اس بندی نے میرے قیالتے کبھی نہیں کروائی ہے اور اگر ابھی اس کے اببو کی برسی ہوتی تو سلمان جرور ویڈیو ڈالتی سلمان بھی کرواتی تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کونسے حساب سے کرواری اگر برسی ہے نہیں ابھی تو کونسے حساب سے پھر یہ برسی کرواری ہے تو یہ برسی نہیں تھی یہ جانے سے پہلے اتنے جان بوچھ کے کی تاکہ ہے نا کوئی رکاوٹ نہ آئے لوگ اچھے سے گھوم پیر کے واپس آ جائے اس کے لیے اس نے یہ کروائی ہے نہ کہ اس نے اپنے اببو کے لیے کروائی ہے باقی یہ جو نیاز باتتے لوگ گھوم رہے تھے تو پچھلی بار جب اس نے نیاز باتی تھی تو کھلے پلیٹے لے لے کے گھوم رہی تھی لوگوں نے بہت زیادہ اس کو چپیڑے لگائی تھی اس کے وجہ سے یہ بار پلیٹے ڈھکی ہوئی تھی باقی ہاں بہت جنہیں یہ بھی اندازہ لگا رہے کہ اتنے ٹائم تلک کے ٹور کیوں کینسل ہوا تھا اب اچانک دو دن میں ہی بن گیا اور کیسے بن گیا کون ساتھ میں جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے تو جہاں تلک کے مجھے ایڈی ہے نا جس طرح سے وہ چشمیش ہے جو وہ پہنچا ہوا تھا اپنے بچوں کو لے کے اس کے گھر پہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ ٹور والی جو کہانی ہے جو ہم اس کی سشٹر کے اوپر رکھ رہے تھے نا سشٹر کے اوپر سوچ رہے تھے مجھے لگتا ہے یہ ٹور والی کہانی نا وہ چشمیش کے اوپر جا رہی ہے شاید ان لوگوں نے اس کو کر کے دیئے ہے یا ان لوگ ساتھ میں جا رہے ہیں یا یہ جہاں پہ بھی جا رہی ہے ان کا کوئی رشتے دار وہاں پہ ہے ایسا کچھ تو بھی کہانی مجھے لگ رہی ہے باقی جو بھی ہوگا ویڈیو میں نظر آ ہی جائیں گا اب جس صبح میں ان کو نکلنا تھا اس کی شام کو وہ چشمیش کا وہاں پہ پہ پہنچنا آپ لوگوں کو کچھ دھال میں کالا نہیں لگا لگا نا مجھے بھی لگا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے شاید وہ چشمیش لوگ ساتھ میں جا رہے ہیں یا ان لوگوں نے یہ ٹور کا کروا کے دیئے ایسا کچھ تو بھی ہے لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاکی اس نے یہ بھی بتائی کہ یہ جو ایک ٹیفین بندہ ہوا ہے یہ میں میری سشٹر کے ادھر بھیجوں گی تو لگ رہا ہے کہ رسطے صحیح ہو رہے ہیں اور جو پچھلے دنوں میں سنائی دے رہا تھا کہ اس کا اس کی سشٹر کے ساتھ میری رسطے خراب ہو گئے تو یہ دوسری بار اس نے دکھائی ہے کہ سشٹر کے گھر پہ ڈبا چاہ رہا ہے تو یہ اسی طرح سے جائر سی بات ہے گھر ور بھی بنوانا ہے نا تو اس سے کام نکلوانا ہے تو سامنے سے چاٹیں گی تو صحیح اور رہی بات کے بہت جانے یہ بھی کمنٹ کر رہے تھے کہ یہ اس کی جو سشٹر کی سشٹر ہے سب سے زیادہ دوستی تو اس سے ہو گئی تھی لائیو میں آ کہ اس کی سشٹر جو طائرہ ہے وہ بتا رہی تھی کہ میرے سے زیادہ دوستی تو فائزہ سے ہو گئی ہے تو فائزہ کے لیے اس نے نہ کھانا بھیجوائی نہ اس کا نام لیتی ہے نہ اس کو یاد کرتی ہے تو ہاں بلکل مجھے ایسا لگتا ہے نا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے ہزبین کو یا بچانے کی کوشش کر رہی ہے یا اس نے سچ میں ایسا کوئی کانڈ کر دی اشارہ دے دی اس کے ہزبین کو جس کے وجہ سے وہ ڈر کے اس سے دور ہو گئی ہے کہ اس نے سلمہ کا تو گھر خراب کی تھی میرا بھی نہ کر دے مجھے تو ڈال میں کچھ نہ کچھ کالر لگ رہا ہے کیونکہ مجھے ایسا کچھ میسیج بھی آیا ہے کہ کس تو بھی کانڈ اس نے کی ہے جس کی وجہ سے نا مطلب یہ گالیاں کھلوانا یہ سب چیزیں تو دور رہ گئی فائزہ کے ساتھ میں کس تو بھی کانڈ اس کا ہوا ہے جس کی وجہ سے نا فائزہ اس سے دور ہوئی ہے اور یہ بھی فائزہ کا نام نہیں لیتی ہے اب جو بھی یہ وائٹی پہ آئی جائیں گا جائر سی باتیں جو بھی کانڈ کرتی ہے وہ چھکتا تو ہے نہیں باقی کھانا دوپیر میں بن کے آیا تھا رات تلق کے لوگوں کے گھر پہ پہ پہنچا اور جب دوپیر میں یہ کھا رہی تھی تب اس کو کوسر کی یاد نہیں آئی کھانے کے ٹیم پہ بول رہی ہے کوسر کو نہیں لے کے آئے تو گونچو بول رہا ہے کہ بعد میں لے کے آنگا مطلب کہ ایک بولتے ہیں نا جانور سے زیادہ بتر تم لوگوں نے کوسر کی اوقات اپنے گھر میں رکھے ہیں جبکہ کوسر کے صدقے سے ہی تم لوگ یہ ٹور کر رہے ہو تم لوگ اتنی ایس و آرام کی جندگی جی رہے ہو اور تجھے جرہ بھی تمیز نہیں ہے پٹارا کہ جو ٹیم پہ نیاز آئی ہے جو ٹیم پہ کھانا آیا ہے جیسے تم لوگوں نے دوپیر میں کھائے تو دوپیر میں ہی لوگوں کے گھر پہ بھیجنا چیئے تھا نہ کہ کھا پی کے ڈکار لے کے بچا ہوا پھر تم لوگ پہلے سب کے گھر کا نکالتے ہو پھر جو بچتا ہے وہ گریبوں میں جا کے تقسیم کرتے ہو تو یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے پہلے لوگوں کو بھیجنا پڑتا ہے گریبوں کا نکالنا پڑتا ہے اینڈ میں اپنے لیے بچا کے پھر کھانا پڑتا ہے نہ کہ جھوٹا کھلایا جاتا ہے تو یہاں پہ تیری جائلیت ہے بول کے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کیوں کہ تم لوگ گٹر کے کیڑے ہو تم لوگوں سے اور کیا ہی امید کی جا سکتی ہے بکی سلام ہے بھائی کوسر کو دو دن پہلے دھپکے دے کے نکالا گیا تھا دو دن کے بعد میں اس کو بول دیا گیا کہ تو واپس آجا گھر سمال ہمارے پیٹ پیچھے اور ہم لوگ جائیں گے گھومنے کے لیے اور وہ موہ اٹھا کے آ بھی گئی اب یہیں سے آپ لوگ خود دیکھ لو یہ جو بولتی ہے کوسر بڑی ہی جلومگار ہے کوسر بڑا ہی اس کے اوپر جلوم کرتی ہے کوسر غصے والی ہے کوسر بہت جلاد عورت ہے تو یہیں سے آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہوگا کہ یہ جب اس کو گھر سے نکالتی ہے تو کوسر چپ چپ چلی جاتی ہے جب بلاتی ہے تو چپ چاپ آ جاتی ہے تو میرے حساب سے جن جن کی بھی آنکھیں کھل رہی ہیں تو ان سب کو کوسر کے لیے آواز اٹھانا چاہیے جائرتی بات ہے اس کے اتنے سارے سپورٹر تھے جو کوسر کو گالی دیتے تھے تو ڈر کے مارے چپی ہوئیں گی جب اس کی سپورٹ میں لوگ کھڑے ہوئیں گے اس کی آواز بنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی جبان کھلے تو میرے حساب سے تو بات کرنا چاہیے چاہے پھر وہ کوسر ایکٹنگ کر رہی ہو ڈراما کر رہی ہو یا سچ میں اس کے ساتھ میں جلوم ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے نا وہ سچ سامنے آنا جرور چاہیے گونچو کو دیکھو کوسر کو لے کے پار کے تبکے نہیں جاتا ہے اور پٹھارا ہے کہ گونچو کا پیچھے ہی نہیں چھوڑتی ہے اور گونچو اس کے ہی ساتھ میں رہتا ہے اس کے ساتھ میں گھنگتا ہے پڑھتا ہے پھر بھی اسی کو دوکھ ہے پھر بھی سارا گم اسی کو ہے ساری تکلیفیں اسی کو ہے کوسر کو لگ کون سی جندگی جینے لگا رہے ہیں یہ دیکھ لو آپ لوگ اور خود کتنے ایتوں آرام میں جی رہی ہے سارا صدقہ کوسر کا ہے اور کوسر نوکرو والی جندگی جی رہی ہے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے گونچو پٹھارا کے ساتھ میں گھومنے جا رہا ہے مطلب یہاں پہ کتنا دھوگلا پنا چلتا ہے کتنا انفیر چل رہا ہے اور لوگ موہ پہ انگلی رب کے چھوٹ چاپ بیٹھے ہوئے واہ دنیا واہ تو بولتے ہیں جہاں پیسہ ہے نا وہاں پہ لوگ جھکے سلام کرتے اس سے میں نے تو بہت جنہ سے پوچھی کہ وہاں پہ اسکولیس کب شروع ہو رہی ہے تو پتا چلا اگشت کی ایک تاریخ سے وہاں پہ اسکولیس شروع ہو رہی ہے اور جولائی کا آدھا مہینہ تو گجر چکا ہے اور اس نے بتائی کہ ایک آدھ مہینے کے لیے جا رہے ہیں مہینز کے پڑھائی کہاں گئی وہ پڑھائی کہاں گئی جس کے نام پہ اس نے اتنا رونا دونا ڈالی تھی کہ میرے بچوں کو تو گنچو نے اسکول سے نکال دیا وہی پیسے سے شادی کرنے چلا گیا تو میں مر گئی میں لوٹ گئی میں مٹ گئی میں میرے بچوں کو کچھ بنانا چاہتی ہوں میں پڑھانا چاہتی ہوں میں اسکولوں میں ڈالنا چاہتی ہوں میں یہ چاہتی ہوں میں وہ چاہتی ہوں تو وہ ساری چیزیں کہاں چلی گئی مطلب اس کے لیے اپنے بچوں کی پڑھائی سے زیادہ گومنا پھرنا ایمپورٹنس ہے اور لوگوں نے اس چیز کے اوپر بات کرنا بھی جروری نہیں سمجھا بھئی آپ لوگوں کا سن کے یہ بولی کہ میں نے ہیر ایک ٹینشن کو اس کے لیے کینسل کر دی کیونکہ آپ لوگوں کی میسیج آ رہے تھے تو اس کو میسیج کرو نا کہ بھئی تو کئیسی عورت ہے جو ٹیم پہ لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں جو چھٹیوں میں باہر جاتے ہیں تو بچوں کی اسکول چالو ہونے سے پانچ دس دن پہلے واپس آ جاتے ہیں بچوں کی اسکول کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں وہ ٹیم پہ تو چھٹیاں منانے جاری ہے تو ہم نے تجھے یہ بھٹک بھٹولی بننے کے لیے تھوڑی سپورٹ کیے تھے ایاشی کرنے کے لیے تھوڑی سپورٹ کیے تھے آپ لوگوں نے تو اس لیے سپورٹ کیے تھے نا تاکہ اس کے بچے پڑھ لی کے کچھ بنے اس کو سکھ دے گھر لینے کے لیے پیسے نہیں ہے گاڑی بیچنا پڑا اور یہ ایاشیوں کے لیے پیسے ہے تو دیکھ لو آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولو اس سے پوچھو کہ بھئی گھر بنوانے کے لیے پیسے نہیں ہے تو انسان دو میں سے ایک روٹی کر دیتا ہے کہ نہیں گھر بنوانا ہے لیکن یہ تو اُلٹا ایاشیاں کر رہی ہے یہ تو گومنا پھرنا ہائر ایکٹینشن لگانا پتہ نہیں کیا کیا ایاشیاں کر رہی ہے تو بھئی کرو اس کے اوپر آواز اٹھاؤ میسیج کرو جاؤ اپنی مالکین کو بکی جو کل کے ویڈیو میں یہ پکڑے گئی تھی مصطفیٰ جس طرح سے وہ جو پنجرہ تھا اس کو سیدھا کیا تو لوگوں نے پکڑ لیسٹیز بات کو کہ آپریشن ہوا ہے تو اتنا وجن کیسے اٹھایا تو آج اس ویڈیو میں جب مصطفیٰ وہ فٹبول لے کے بھاگنے لگا کھیلنے تو اس کو یاد آگیا کہ کیمرہ آنے تو اس نے اس کو منع کر دی کہ نہیں نہیں تم نہیں جاؤگے تم نہیں جاؤگے اور پھر بعد میں جب یہ کھانا بھٹنے کے لیے نکلی تو مصطفیٰ چلا گیا تھا مصطفیٰ فٹبول کھیلنے کے لیے گیا تھا لیکن اس نے ایسا جتائی کہ وہ نہیں گیا ہے اور میں نے روک دی ہوں کہ پٹارہ کہیں راج نہ کھل جائے کہ آپریشن نہیں ہوا ہے وہ تو کھل گیا سب ہی کو پتہ چل گیا ہے کہ تم نے جھوڑ بولی تھی اچھا اس کے پہلے والے ویڈیو میں اس کو بڑا ہی لانتان کیا جا رہا تھا کہ ہیر کٹ ہیر وہ جو نکلی ہیر ہے وہ مت لگوا ہو گنا پڑتی ہے نماز نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی لیکچر دے رہی تھی کہ آپ لوگوں کا میسے جایا تو میں نئی لگوا آ رہی ہوں اس میں نماز بھی نہیں ہوتی ہے تو پٹارہ بازی سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نماز بھی نہیں ہوتی ہے جو تم نے ڈائلوگ ماری ہے تو تُو نماز پڑتی کب ہے جو تُو بول رہی ہے کہ نماز بھی نہیں ہوتی ہے تیرے کو نماز تیوار اچھا دن اور گم جدد دن یہ سب چیزوں کی کچھ پڑی ہے اب ابھی دیکھ لو آپ لوگ مورم چل رہے ہیں ٹھیک ہے دو دن میں مورم ہے اور یہ عورت گھومنے جا رہی ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اچھی ہے دیکھ لو کہ اس کو جب بھی کوئی تیوار آتا ہے مسلم تیوار تو یہ اسی طرح سے کرتی ہے کبھی یہ ریاکشن ویڈیو بنا کے ڈال دیتی ہے تو کبھی کئی پہ نکل جاتی ہے کبھی کئی پہ نکل جاتی ہے کبھی بولتی ہے بہت جروری کام سے جاری ہوں یاد ہے آپ لوگوں کو ایز ملاد کے ٹائم پہ یہ کراچی سے جھوٹا آوارڈ لینے کے لیے چلی گئی تھی جب ایز ملاد تھا اس بڑی رات کو یہ ریاکشن ویڈیو ڈال دیتی ہے اور یہ ہمیشہ ہی یہی کرتی ہے جب بڑا دن رہتا ہے یا کوئی تیوار رہتا ہے تو یہ تیوار منانے سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہے کہ جس سے اس کو تیوار نہ منانا ملے مطلب یہ چاہتی نہیں ہے تیوار منانا اب اتنے مطلب یہ دن چل رہے ہیں اس کے اندر خوشیاں منانا یا انجوائی کرنا یہ تب تو بہت دور کی باتیں کرنا ہی نہیں چاہیے اور یہ عورت ہے کہ یہ ٹور کر رہی ہے بتاؤ اس کو جراتی بھی شرم ہے پھر یہ آ کے بات کرتی ہے کہ ہاں وہ بال لگانے سے نماز نہیں ہوتی ہے رہ جا بی بی تو تیری عیقیوں کو دیکھ تو تیوار منانے سے جو بچنے کے لیے ہتکنڈے اپناتی ہے وہ سب کر تیری عوقات کیا ہے ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے تو تیرے موں سے تو یہ سارے ڈائیلوگ ہیں بلکل بھی نہیں اچھے لگتے ہیں کہ بال لگانے سے نماز نہیں ہوتی ہے کیا یہ ایلی فیلن کرانے سے ہو جاتی ہے نقلی پلکے لگانے سے ہو جاتی ہے نقلی نیلس لگانے سے ہو جاتی ہے اور ہو بھی جاتی ہو تو بھی تُو نہیں پڑھیں گی تُو کب پڑھتی ہے نماز یاد ہے تجھے لاشٹ ٹیم کب پڑھئی ہے تُو نے نماز وہ ایکٹنگ کی بات نہیں کر رہی جو تُو جا کے گھر بنانے کے لیے جو بھی کرنے کے لیے جا رہی تھی اس سے پہلے جا نماز دکھا کے جو تُو نے ایکٹنگ کی تھی اس کی بات نہیں کر رہی وہ تصرف ایکٹنگ تھی ریل میں نماز کب پڑھی یہ یاد ہے تجھے ارے تجھے نماز پڑھنے آئیں گی تو تُو پڑھیں گی نا تو یہ بڑی بڑی باتیں نا مت کیا کر پٹا رہا اور اس کے لی فیلنگ جب بات کی گئی وائٹی پہ تو اس کی ایک سپورٹر جو کہ اس کو پیٹ پی سے زیڈ بولتی ہے اس کی بیٹی کی کیریکٹر کے اوپر انگلی اٹھاتی ہے وہ بول رہی ہے کہ سلمہ نے کروائی تھی سلمہ نے اس کا یہ کروا کے لی فیلنگ اور خود کا بھی کروائی تھی اچھا سلمہ نے یہ بھی بولی ہوئیں گی کہ جی جا کے ساتھ میں سو جا اور تُو خود اپنا گریبان جھاک کہ تُو کئیسی عورت ہے بعد میں ہے نا سلمہ کے اوپر انگلی اٹھانا کیونکہ اگر سلمہ کو یہ سب کروانا ہوتا نا تو وہ دیکھتا جو تم لوگوں نے بے وجہ کا بینہ کوئی پروف کہ صرف بیٹھ کے موہ سے گندگی بکتے ہو اور تمہاری مالکین تو پروپر کرتی ہے وہ سلمہ کے تو ہوتنی نجر آئے ہم لوگوں کو وہی سے تم لوگ تو اس کی بیٹیوں کے پر بھی ادام لگا رہے تھے اس کا بھی نہیں نجر آیا لیکن تمہاری مالکین کا ایک ایک چیز ایک ایک گند نکل کے آیا ہے تو اپنے گریبان میں جھانت کے تو کونسی عورت ہے تیرا کیریکٹر دیکھ لے بعد میں ہے نا یہ بولنا کہ سلمہ نے اس کو سکھائی تھی اچھا یہ نیل لگانا بھی سلمہ نے سکھائی ہوئنگی پانی میں کودنا بھی سلمہ نے سکھائی ہوئنگی خود تو وہ نہیں کودی ہے نا اس کو بولی کہ تو کود جا جی جا کے ساتھ میں بولی ہوئنگی جا کے سو جا ارے بس کر دے دوگلی عورت اتنے جھوتے کھانے کے بعد اتنا جلیل ہونے کے بعد بھی ہے نا تو تیری گند نہیں ختم کر رہی ہے بے شرم کہیں کی اور بہت جنے یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پٹارہ کہاں پہ گھومنے کے لیے جا رہی ہے کوئی کہاں تو کوئی کہاں تو کوئی کہاں بول رہا ہے کبھی یہ مطلب گرم گرم یہ کپڑے لے رہی ہے وہ حساب سے لوگ اندازے لگا رہے ہیں کہ تھنڈ کے کپڑے نہیں دیئے تو یہاں نہیں جا رہی ہے وہاں نہیں جا رہی ہے تو بھائی یہ پٹارہ اتنی زیادہ چالو عورت ہے نا کہ یہ جو کرتی ہے نا وہ دکھاتی نہیں ہے اور جو دکھاتی ہے وہ کرتی نہیں ہے تو جہاں بھی جائیں گی بس پتہ تو چلی جائیں گا باقی یہاں اس بات کے اوپر بھی باتیں ہو رہی تھی کہ پٹارہ ٹائم پہ ویڈیو ڈال رہی ہے تو صبح میں وہ گیارہ وجے اٹھ جاتی ہے ویڈیو پبلک کرتی ہے تو نہیں وہ ہے نا اس کیجوال پہ لگاتی ہے اور اس کیجوال بھی ہے نا پبلک رہتا ہے جیتے میں نے ویڈیو پبلک مطلب یہ کر دی ہوں ٹائمر پہ لگا دی ہوں اور اس کو میں نے پرائیویٹ کی ہوں اور وہ ٹائم پہ وہ پبلک ہو جائیں گی جو ٹائم پہ مجھے لگانا ہے تو یہ وہ کر کے سوتی ہے نا کہ یہ صبح میں گیارہ بجے اٹھ کے ویڈیو کو گاڑی میں سامان رکھ رہے تھے تو یہ اس کے لیے نا اس نے گیارہ بجے کا ٹائمنگ کر دی یہ ویڈیو کا کہ گیارہ بجے پبلک ہو رہی ہے ویڈیو لیکن یہ نہیں اٹھتی ہے پبلک کرنے کے لیے پرائیویٹ میں اس کیجوال لگا کے چھوڑ دیتی ہے اور وہ ٹائم پہ پھر پبلک ہو جاتی ہے اور اس کا چاہیے تو میں آپ لوگوں کو پروب بھی دے دوں گی مطلب اب ہم لوگ میں کرتی ہوں ایڈیٹنگ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اس کا مجھے پتہ ہے تو میں اس کا پھر آپ لوگوں کو لگا کے بتا دوں گی باقی ہے اسی طرح سے کر رہی ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اٹھ کے پبلک کرتی ہے تو نہیں یہ اٹھتی تو سام کو چار بجے ہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی گھومنے جاری ہے وہاں پہ کتنا گند سمجھ چاہتی ہے کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے یہ تو وہاں جانے کے بات پتہ چلیں تو چلیں اس ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمیڈ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لا پیس